وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈکر وحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوافیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محترم ناظرین سوشل میڈیا پر ہمارے پیارے خلیفہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب کے اس اسیر راہ مولا بننے والے واقعے کو جس طرح سے توڑا اور مروڑا گیا ہے اور اس میں جھوٹی باتیں داخل کر دی گئی ہیں اور اس مقدس واقعہ میں جنسیات داخل کر کے مولویوں نے جس طرح سے اپنی گندی ذہنیت کو ثابت کیا ہے اس سے ایک بات کھل کر ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارا واسطہ انتہائی بدترین مخلوق سے پڑا ہے یہ دیکھیں انہوں نے پوسٹ بنائی ہے اور ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا اس پوسٹ کو بلا تحقیق کیے اس کے یہ دیکھیں جی بارہ ہزار دو سو بتیس شیئرز ہیں ٹھیک ہے اب یہ بغیر تحقیق کیے آگے بات کو پھیلانا یہ تو ہمارے پیارے نبی آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کس کا کام ہے جھوٹے انسان کا کام ہے اور یہ دیکھیں جو پھیلانے والے ہیں ان میں سے یہ کراچی کی آواز کہاں پہ آجی المدینہ مسجد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفراللہ یہ جی مدینہ سعودی عربیہ سے یہ بندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے اس نے پھیلائی ہے آئیے پیارے بھائیو ہم آپ کو اصل حقائق دکھلاتے ہیں یہ بدلاتے ہیں کہ ہمارے پیارے خلیفہ حضرت مرزا مسرور عمد صاحب کو جو جیل ہوئی تھی یا جو اسیر راہ مولا ہم کہتے ہیں اس کو یعنی اللہ کی راہ میں جواب اسیر بنائے گئے تھے جیل پھیجے گئے تھے اس کی کیا وجہ بنی تھی اور ہم ان مولویوں کی طرح نہیں کے بلا ثبوت باتیں کریں ہم آپ کو جو پاکستان کے جو اخبارات ہیں سب سے پہلے ان میں سے دو اخبارات میں سے آپ کو پڑھ کے سنتے ہیں اور آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا تاکہ ان مولویوں کے جھوٹ جو ہیں وہ خوب آپ کے اوپر کھل جائیں یہ دیکھیں جی یہ ہے روزنامہ خبریں یکم مئی انیس سو نینانوے اور یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ یہاں پہ درز ہے ہیڈنگ یہ ہے چناب نگر کی تختی اور آیات مٹانے پر قادیانی جماعت کے قائم مقام امیر سمیت چار گرفتار یہ جو قائم مقام امیر ہیں یہ حضرت مرزا مسیور رحمہ صاحب کو انہیں نے لکھا ہے کہتے ہیں جی سیشن جاج نے چاروں ملزموں کی زمانت قبل از گرفتاری منسوخ کر دی یہ دیکھیں اس ملک کا حال دیکھیں جھوٹی جو الزام جھوٹے الزامات جو لگتے ہیں اس کے اوپر بھی زمانتیں احمدیوں کی قبل گرفتاری جناب منسوخ ہو جاتی ہیں اور اس کے بنزید آگے انہوں نے تفصیل لکھی ہے چنام نگر نمائندہ خبر جماعت احمدیہ کے قائم مقام امیر مرزا مسرور احمد ٹھیک ہے جی وہی یہ وہی مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں خبر ہے جس خبر کو ان مولوی حضرات نے یہ دیکھیں جی مدینہ میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہتے ہیں جی قادیانیوں کا مجودہ خلیفہ انیس سو ننانوے میں ریب کیس میں زمانت پر رہا ہو کر لندن بھاگ گیا تھا لا نداللہ اللہ 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 اور یہ اس لکائق ہے پیارے دوستو جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی انیس سو ننانوے میں کیا ہوا تھا کہتے ہیں جماعت احمدیہ کے قائم مقام امیر مرزا مسرور احمد ناظر امور عامہ کرنر ریٹائٹ آیاز محمود خان ٹیچر محمد حسین اور محمد اکبر ڈرائیور کی چناب نگر کی تختی اور قرآنی آیات کو مٹانے اور بے حرمتی کرنے کے پیداش میں یہ جرم تھا جی ان کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا تھا کہ جو چناب نگر کی جو تختی ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے ہر شہر کا نام جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اسی طرح کی تختی روہ شہر میں بھی جب انہوں نے لگائی تھی جب انہوں نے نام تبدیل کیا تھا روہ سے چناب نگر تو ہمارا یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا یہ بھی کوئی ممکن ہے کہ مولویوں نے اپنے بندے ہی رات کو بھیج کر اس سختی پر سے اس پر سیائی بغیرہ پھروا دی ہو اور پھر جناب خود ہی مقدمہ دائر کر دیا ہو مولوی تو ایسی جھوٹے باتیں کرتے ہی رہتے ہیں باہر اور اس بات کا الزام جو ہے چونکہ حضرت مرزا مصرور احمد صاحب اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کے ناظر اعلیٰ تھے اس لیے ان کا نام مولوی یہ دیکھے آگے لکھا ہوا ہے مولونا منظور احمد چنیوٹی ایم پی اے کے بیٹے مولونا محمد علیہ آس چنیوٹی نے مقدمہ درست کرایا تھا اس بات کا جناب مقدمہ درست کروایا تھا اور اس کے اوپر زمانت بھی کروا دی گئی تھی اور لیکن پریشر پڑا ہے جب وہاں پہ تاریخ تھی تیس سپریل کو وہاں پہ تاریخ تھی جازی کے سامنے تو جازی نے زمانت مصور کر کے انہوں نے کہا نہیں جی ان کو جیل بھیتیں تو تب ہمارے پیارے خلیفہ جو تھے یہ جو جھوٹا الزام لگایا تھا لگایا گیا تھا اس جرم کی پیداش میں گئے تھے جیل نہ کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ جو مولویوں نے جھوٹ بولا ہے اور اب اس کو کہتے ہیں جی وائرل کریں سوشل میڈیا پہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ اس کے بعد پیارے بھائیو ایک اور اخبار پاکستان کا ہی اخبار مولوی حضرات خوب یہ غور سے پڑھ لیں روزنامہ نوائے وقت لاہور یکم مئی انیس سو نینانوے اور یہ دیکھیں اس میں یہ خبر یہاں پر دی گئی ہے فرماتے ہیں لکھا ہے جماعت احمدیہ کے قائم مقام سربراہ مرزا مسرور تین ساتھیوں سمیت گرفتار اور اس میں بھی یہ باقی خبر پیارے بھائیو آپ خود پڑھ لیجئے گا ہم نے آپ کو وہ حصہ دکھناتے ہیں جہاں پہ الزام جو تھا وہ کیا تھا کہتے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان پر الزام تھا کہ روہ کا نام چناب نگر رکھنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چناب نگر کے نام کے بورڈ مختلف جگہوں سے مٹائے تھے یعنی اس کے مطابق کہتے ہیں جی مختلف جگہوں پر بورڈ تھے وہ انہوں نے مٹائے تھے جن پر ان کے خلاف زیرے دفعہ 295 بھی مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ دیکھ لیں 295 بھی یہ کوئی مولوی حضرات اگر کبھی تحقیق کر لیں یہ کیا خدا لہا ہستہ کوئی ریپ کی ہے جناب یہ دفعہ ہوتی ہے 295 بھی کچھ شرم کریں ہے آ کریں پھر آگے لکھا ہے اطلاعات کے مطابق چناب نگر کے نام کے افتتا مولانا منظور احمد چنیوٹی ایم پی اے نے کیا تھا اور افتتائی بورڈ جس پر قرآنی آیات درشتی پر بھی ملزمان یہ آگے نام لکھے ہوئے ہیں مولانا منظور احمد اور کرنل ایاز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سیاہی پھیر دی تھی انہا للہ و انہا الہ راجعون اور یوں جس طرح لگتا ہے مولوی صاحب وہاں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ گویا مرزا میاں مسرور احمد صاحب اور کرنل ایاز صاحب جناب وہاں پہ سیاری پھیر رہے ہیں کوئی وہاں پہ ثبوت نہیں دیا گیا کوئی وہاں پہ ویڈیو نہیں وہاں پہ دکھلائی گی یہ دالت میں بس الزام لگ گیا ہے بات جو میں بتنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو کہ الحمدللہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ پوسٹ سو فیصد جو ہے اس میں یہ جو اجزام لگایا ہے کہ کیوں آپ جیل میں گئے تھے یہ بات سو فیصد جھوٹ ہے اور یہ مولویوں کا کسی مولوی نے اپنا اندرونی گاند دکھلایا ہے اور بس پہلے بھائیو اسی واقعہ کو بی بی سی اردو نے بھی اپنی نشریات میں سنوایا اور دکھلایا تھا ہم آپ کو اس ویڈیو میں سے وہ حصے آپ کو جلدی سے سنوا دیتے ہیں جس میں یہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جو اجزام لگا تھا ہمارے ان چاروں اشخاص پر اس کا ذکر ہے مرزا مسرور احمد اور ان کے قریبی صاحبی سمیت تین دیگر اشخاص کو تحرین و رسالت کی خصوصے آنوں کے تحت گرفتات کر لیا گیا ہے انہیں اتواف راپس نے لیا گیا پرنک ایڈیشن سیچن جیج ان کی جمانہ کی ترتیب کرنے کی ساتھ کے خوابوں میں جارے کرنے کی انقام ہوگی اتواف نامر سے شاہد مالی جماعت احمدیہ کے ناظرم آلام مرزا مسرور احمد اور تین دیگر اشخاص کے خلاف قدیس نے جو ریپورٹ پر چکے ہیں اس میں روانسال کے عباد میں پنجاب اثمری کی اقرار دار کر دیکھ رہے اس میں احمدی اکثریت کے ہامی چھوڑا قطور کا نام تکلی کرنے کی سہارش کی گئی اس حد احمدی جھتے نے ایک شہر کی شناف تکلی کرنے کی کوشش ترار دیا تھا ساتھ میں جب چناب نگر کے نئے نام کا قطبہ نفت کیا گیا فتولی سے توٹ احمدیہ اس پر قرآن پاک کی ایک آیت کی تحریف کی دی شکایت کننگا نے کہ ایک رکھنے اسمبلی اور مرتبی آبن مولانا منزور احمد چنیورٹی کے ساتھ دائے ہیں یہ اعتام دگایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے کارکنوں نے مرزا مسرور احمد اور ان کے قریبی ساتھی رکھائیت کرنے محیاس کے حکم پر بورٹ کے علماء نے بورٹ پر سیاہی مل کر چاروں افراد کو آج اس وقت حرافت نے لیا گیا جب ازیلہ چنیورٹ کی ایڈیشنل سیشن راہ سلطان طاہر نے پریدین کے سترا کے درائی سننے کے بعد جمانت کی توصیب کرنے سے انکار سکتیا تھا بادشاہ میں ایک بڑا رہی جماعت احمدیہ نے دعوا کیا اور احمدیوں کے مخالطین نے اپنے حوادیوں کے ذریعے نئے نام کے سختوں پر کیا دکھتے دی اور یہ مکنمات دذکرات کیا جس مولوی نے بھی یہ جھوٹی بات یہاں پہ لکھی ہے استغفراللہ استغفراللہ نہ جانے ان لوگوں نے کیا جواب اللہ تعالیٰ کو جا کر دینا ہے اس مولوی کا جھوٹ بہرحال اس ویڈیو سے بھی جو ہم نے آپ کو دیکھ لائی بی بی سی کی اس سے بھی خوب کھل کر آپ کے اوپر واضح ہوا ہوگا یہی حقائق پیارے بھائیو یہ جو یو ایس دپارٹمنٹ ہے اس میں جو پاکستان سے مطالق تئیس فروری دو ہزار کو جو ریپورٹ چھپی تھی یہ بہت لمبی ریپورٹ ہے اس میں بھی اس ریپورٹ کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہیں وہ درز کیا گیا ہے بی بھائیو اسی ریپورٹ میں سے یہ جو سٹیٹ داؤٹ گف سے ہم نے اس واقعے کو تھوڑا سا بڑھا کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے جو ہے ہم آپ کو دیکھلا سکیں یہ دیکھیں جو لکھا ہوگا ہے اس سے بھی پتا جلتا ہے کہ پریشر کتنا تھا اس وقت کی انتظامیہ پر The son of a prominent مسلم fundamentalist filed charges in march against prominent احمدی leaders in روہ مارچ میں انہوں نے یہ چارج لگائے تھے جو روہ کے جو سربراہ جو جو روہ کے جو عہدداران تھے یعنی یہ مولوی منظور احمد چنیوٹی کے بیٹے مولوی علیاس چنیوٹی کی اس بدبخت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے He charged that مرزا مسرور احمد the country's senior احمدی leader and retired colonel ایاز احمد the leader of the احمدی's in روہ had directed کیا الزام ہے had directed احمدی ایکٹیویس to cross out the name چناب نگر on a recently installed plaque and and write in روہ تو یہ الزام تھا جی تو کیا تھا جی کہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت یعنی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے انہوں نے کسی کو یا کئی دوسرے افراد کو کہا ہے کہ اس بورڈ سے قرآنی یہ جو نام ہے رب چناب نگر کہ یہ مٹھا دو اور تو یہ الزام تھا کہ جی اس وقت پر قرآنی آیات ہیں یہ بھی خدا نہ خواستہ استغفراللہ نعوذ باللہ وہ بھی مٹھا دو تو یہ الزام تھا مولوی حضرات ہم جو آپ کو دکھانا جاتے ہیں پیارے بھائیو اور مولوی خاص طرح پر مولویوں مولویوں کو اگر ان کو انگریش پیڑ نہیں آتی ہے کہ یہ الزام تھا ٹھیک ہے پیارے بھائیو اگر کسی مولوی نے تحقیق کرنی ہوتی تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں تھی یہ علیہ السلام ڈاٹ اورگ میں جو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہمارے پیارے خلیفہ کی جو لائف سکچ ہے جو کہ خلافت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں جو مضمون ہیں بہت زبدست اس میں بھی یہ بات پوری کھل کر بیان کی گئی ہے چنانچہ اس مضمون میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے ساہب زدہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیڈ ایڈیشنل آنر آف بکومنگ ای پریزنر ان دا نیم اف اللہ تو ہمارے لیے تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کی راہ میں جیل میں جائیں مولوی عزاز نے جو مرزی اس کو اب جس طرح مرزی جھوٹ اس میں داخل کرتے رہیں لیکن اصل واقعہ یہ تھا انہوں نے جان بوجھ کر پیارے بھائیو یہ جھوٹ گھڑا اور پھر یہ لکھا کہ جناب اس کو وائرل کریں استغفراللہ استغفراللہ کوئی مولوی جو ہے وہ جھوٹ بنا دیتا ہے جھوٹ گھڑ دیتا ہے اور باقی مولوی بندروں کی طرح نقالی کرتے ہوئے اس کو آگے بس بیان کرتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بھی دکھلایا تھا بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے بندروں کی طرح بس آگے کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کوئی تحقیق نہیں ٹھیک ہے جی اور بچارے سننے والے بھی جو ہیں وہ چونکہ بس قاضیانیت کے خلاف بات ہو رہی ہے عوام کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ گویا قاضیانیت کے خلاف ہونے والی ہر بات سچی ہے حالانکہ جو سچ ہے وہ ہم نے آپ کو دکھلا دیا ہے جو سچ ہے وہ ہم نے آپ کو سنوا دیا ہے تو اس طرح سے پہرے بھائیو یہ تھے وہ حقائق المحض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہم نے آپ کو دکھلائے جس سے یہ بات خوب گھل کر ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں یہ جو پوسٹ بنائی گئی ہے یہ جو ہے یہ اس کو بنانے والا شخص دراصل وہ خود ملعون ہے تو ہماری احمدیوں سے درخواست ہے کہ جہاں پر بھی اب وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹ دیکھیں یا کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھیں اس کے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں ان کو لوگوں کو بتلائیں کہ یہ جھوٹی پوسٹ ہے تاکہ سچ پھیل سکے اور یہ جو جس طرح مثلا یہ شہیر سے علمی جیسے جھوٹے انسان ہیں جو کہ اس طرح کی اس جھوٹی خبر کو لے کے اس طرح کی آگے جناب ٹائٹل بنا رہے ہیں بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز مرزا مسرور کا دیانی ریٹ انیسٹ وومن اور پیارے بھائیو اس سے یہ شخص اس قدر جھوٹا ہے کہ اس نے یہ چار منٹ سے زائد جو ہے ویڈیو بنا دی اور اس کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ یہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں سنے ذرا کہ اگر وہ کیس واقعی سچا ہے جس طرح کے سوشل میڈیا پر بتایا گیا جی پیارے بھائیو سن لیا ہے تو اس بندے کو اس یہ جو مچھل ہے جی یہ جو اس کی تو شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ پکا بدماش ہے اللہ معاف کرے اس کو خود نہیں پتا کہ یہ واقعہ سچا ہے یہ جھوٹا لیکن ویڈیو بنا دی ہے تو جیسا کہ ہم پیارے بھائیو ہم آپ کو کہہ رہے تھے ایسی جھوٹی ویڈیوز اور ایسی جھوٹی پوستیں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں لوگوں کو اصل حقائق بتائیں تاکہ سچ پھیل سکے اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکتار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی